اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جی کس کا سوال ہے ایک بھائی کا سوال آیا ہویا ہے کمنٹس میں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ قدرت کی طرف سے انتقام لیا گیا ہے تو بنگلہ دیش بھی تو پاکستان کا حصت تھا اور پاکستان اگر اسلام کے نام پر جیسا کہ آپ کہتے ہیں موجود میں آیا اور اس کے ساتھ یعنی خاص روحانی طاقت موجود ہے تو اس حساب سے کر دیکھا جائے تو پھر بنگلہ دیش کیوں علیدہ ہوا کیوں علیدہ ہو گیا پاکستان اگر اسلام کے نام پر بنائے تو بنگلہ دیش کیوں علیدہ ہو گیا دیکھیں یہ تو اللہ کا نظام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ میں اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اللہ کے محبوب تھے اور ہیں خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے غزوہ احد میں شکست ہو گئے مسلمانوں کو تو یہ تو لوجسٹکس ہیں دنیا کا نظام ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ یہ عالم خلق ہے یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو کچھ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے غداریوں کی وجہ سے جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اسی طرح مسلمانوں کو یہ تکلیف دیکھنی پڑی کہ جو جو مشرقی پاکستان ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اب پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو وہ جو مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہوا وہ تو پاکستان سے کلمے کے نام پر الگ نہیں ہوا وہ تو قومیت کے نام پر الگ ہوا اب وہ قومیت کے نام پر بنی ہوئی ایک ریاست رہ گئی ہے وہ کلمے کے نام پر بننے والی ریاست نہیں ہے کلمے کے نام پر بننے والی ریاست وہی ہے پاکستان جو پیچھے بچ جائے تو پاکستان جیسے کلمے کے نام پر بنا تھا وہ تو ہے اب وہ جو الگ ہونے والے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے جو بنگلہ دیش کے امام ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسا ہے بھی کہ ان کی محبتیں ان کی سوچ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گی اور آج بھی وہاں پر لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں مشکتیں اٹھا رہے ہیں اور جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ دینے کی تحریک چلائی تھی اور اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا تھا آج بھی وہاں پر کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی وہ وہاں کے ان مجاہدوں کو ان کیمپینرز کو ان محبت وطن مسلمانوں کو آج تک سزائیں دے رہی ہیں پانسیاں دے رہی ہیں اور آج بھی اگر وہاں پر کوئی پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے یا اسلام کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں سزائیں دیتے ہیں تو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مطلب بڑا غلط کرتے ہیں اور وہ مطلب اسلام کے ساتھ غداری کرتے ہیں وہاں کے عوام کو صبر کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت آپ کو مطلب جب غزبہ ہند ہوگا اور سارے معاملات ہوں گے وہ وقت آئے گا کہ جب آپ سب بھی واپس پاکستان میں شامل ہوں گے اور کلمے کے نام پر بننے والی اس ریاست کے دست و بازو بنیں گے تب تک اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور جب آپ کے اوپر تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہمیں اس کا احساس ہے اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور وہاں جلدی لائیں چھا